ستائیس ہزار گیس کا بل بھرا ہے نو ہزار رپیہ جو ہے نا بجلی کا بل آگیا ہے آٹھ ہزار میں رکھ رہا ہے مکان کا اب گھر جانا تھا میں نے نہیں جا رہے شکوا کروں تو کس سے کروں وہ شاعر بھی تیرہ تھا وہ لوگ بھی تیرہ تھے تیس ہزار میری سیرلی ہے بیس ہزار پر بل آیا ہے ابھی میرے گاؤں میں کیا چلتا ہے پکھا ہے لائٹ ہے کبھی گھر جانا ہے ہی سر پر آگئی ہے میرے پاس ایک روپیہ نہیں ہے پر آگئی ہے گھر جانا ہے یہ پیسے ہیں بیس ہزار بل بھرا اس مہینے پیسے ختم میں گنجین آئے گی کیا اور نے چوڑے گی کیا اور جو سرکاری ادا رہے ہیں وہ دن با دن تیل اڑائی جا رہے ہیں گھوم پیر رہے ہیں پانچ بچے چھے ساتھ ساتھ گاڑیاں لے کے جا رہے ہیں ہر سار بجٹ پر یہی ہوتا ہے مہنگائی پہنگائی پہنگائی بس یہی کام ہے جو بھی کو مداتی ہے وہ پچھلوں پر کو پر ڈال دی پچھلے یہ کر گیا گیا پچھلے یہ کر گیا دوہ آتھ چوڑیس پچیس آیا ہے اس میں پیٹرول اور دونوں مہنگی ہے کیا آپ سمجھتے ہیں عوام دوست بجٹ ہے کیا عوام دوست بجٹ ہے اس کے مئنے کے بجلی بھی مہنگی ہے گاز بھی مہنگی ہے میرا یہ دیکھیں بیس ہزار بل آیا ہے ابھی میرے گاؤں میں کیا چلتا ہے پکھا ہے گاؤں کا گاؤں کا گاؤں کا بل آیا ہے بیس ہزار بل تیس ہزار میری سیرلی ہے ٹھیک ہے بل میں نے یہ پی کیا یہ دیکھیں یہ دیکھیں بیس ہزار انیس روپے آجی تو نازین یہ بل ہے یہ میں نے پی کیا ابھی ٹھیک ہے میرا جس میں انہوں نے دس کونس بھی نہیں کیا ٹھیک ہے کچھ کچھ بھی نہیں کیا تو کیا ایسی پیرا لگائے ہوں گے آپ نہیں ایسی باگر کیسے اتنا بل ایسی بجلی چلانتا ہے اچھا ہاں جی ایسی ساٹھے سے ساٹھے بجلی چلتے پہنٹ اچھا ہونے ساٹھے دو پکھے نے اچھا ٹھیک ہے گلی ایک لیٹ لگی ہے ایک بار سیند ویچ لگی لیٹ رات میں صرف گلی لیٹ چل دی رات میں پنکھے چلتے ہیں بس دو پنکھے رات میں چلتے ہیں امی اور ابو گھر میں آیا اور میری سسٹر وغیرہ لوگ ہیں دو پنکھوں کے بیس ہزار بیس ہزار بیل آیا اس میں انہیں کا ٹھیک ہے میں نے پی کر دیا میں لے گیا تھا دفتر میں ان کو بولنے کے لیے کہ یہ میرا بل جو ہے نا کس تو میں کار دے یا میری بل زیادہ کیوں آیا انہوں نے کہا یہ آپ کو پی کرنے یہ سب لوگوں کو آیا آپ کو کہلے کو نہیں آیا نوٹس لگا ہوا ہے نوٹس لگا ہوا ہے اس نے کہا نوٹس لگا ہوا ہے بھائی سامنے ٹیبل پہ دیکھ لیں بھائیر دیکھا تو نوٹس بغیرہ لگے ہو تو لوگا ہے اس کا بیل کرنا کس تے بغیرہ نہیں کرنی کوئی وجہ ہوگی نا بجھے گا ہم تو ادھر شاہر نہیں نہیں کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے ہمارا میٹرہ الگ لگا ہوا ہے ہماری گلی الگ ہے ہماری گلی میں اور کوئی گھر نہیں ہے کافی دور سے تقریباً دو سو میٹرہ کا فاصلہ ہے جو در سے پار لگ کے آ رہی ہے کھمبے سے ٹھیک ہے کچھ بھی نہیں ہے اور بل کسی نے نہ کچھ کم کیا ہے اور نہ کس نے وغیرہ کی ہے تو بل میں زیادتی ہوئی ہے ہمارے ساتھ ٹھیک ہے پینتیس ہزار سہل لیا جس میں نے میں نے بیس ہزار بل پے کر دیا باقی میں نے ادھر جو کسی کا لیندن کرنا تھا وہ کیا اور ابھی ابھی بیٹھا ہوں ابھی گھر جانا ہے ابھی گھر جانا ہے سر پہ آگئی ہے میرے پاس ایک روپیہ نہیں ہے ابھی پیسوں سے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے گھر جانا ہے ابھی یہ سوچ رہا ہے کہ اید نہیں گزار سکتے بس یہ سیر لی یہ پیسے بس یہ پیسے اید اوپر آگئی ہے گھر جانا ہے یہ پیسے ہیں بیس ہزار بل بھرا اس مہینے اگر بل نہیں دے گا اس کے گھر کے پنکر ہوں فیکٹری ہے یہ دیکھیں میں آپ پتنی سوچیں کہ یہ جھوٹ بھول رہا ہے یہ دیکھیں میں سبوت کے ساتھ دکھاتا ہوں یہ اومد ہم نے صرف اپنی واپتہ والوں کو یہ کیا ہے ایک میٹے یہ دیکھیں بیس ہزار پائیسو روپے میں نے بل سینڈ کیا ہے یہاں سے یہ دیکھ سکتے ہیں بیس ہزار پائیسو روپے میں نے سینڈ کیا ہے اور پیسے ختم ہیں پیسے ختم ہیں گنجی نے آئے گی کیا اور نے چوڑے گی کیا یہ ہمارے سسنہ میں آگا گا گھر کا اور ادھر کا بھی ابھی کھانا کھانا تھا ہم یہ چار دن دوست نکلے ہیں کھانا کھانے کے لیے بس پیسے یہ آپ نے دیکھ لیا ہمارے پاس یہ ہی ہے ادھر سے جوس پیئیں گی سیدھا کمرے پر چلے جائیں گے پورا مہینہ سیدھا پورا مہینہ سیدھا اور ہمارے پاس کوئی کام بھی نہیں ہے یہ صورتحال ہوئی نہیں ہے کام بھی نہیں کام بھی نہیں ہے کبھی چاہے ہم پارٹ ٹیم کوئی کام کر لیں کبھی کام نہیں ہمارے پاس جی تو ناظرین لوگوں کی یہ صورتحال ہوئی ہے دن پہ دن چیزیں بڑھائی جا رہے ہیں دن پہ دن موبیل پہ ہر چیز پر ٹیکس بغیرہ اور جو سرکاری ادارے ہیں وہ دن پہ دن تیل اڑائی جا رہے ہیں گھوم پھر رہے ہیں چائنہ کے ٹور چل رہے ہیں چائنہ کے ٹور چل رہے ہیں ابھی ہمارے جو موسی نکوی صاحب جو ہمارے یہ گورمنٹ میں وزیر داخل ہیں وہ پاکستانی ٹیم کے ساتھ امریکہ گئے ہوئے تھے صحیح بات ہے گئے ہوئے ہمارے پیسوں پہ گئے ہوئے وہ جس قوم کے لوگوں کا یہ حال وہ اپنے دو بنکوں کا بل بیس بیس آزار دیتے ہوں اس ملک کے وزیر داخلہ امریکہ میں جا کے میچز دیکھ رہے ہوں پاکستان اور اور ان کا وزیر آزم چائنہ میں جا رہا ٹور چل رہے ہوں لیکن لوگوں کا کوئی خیال نہ ہو ایک دعویٰ کیا تھا ان سب نے مل کے الیکشنوں سے پہلے کہ ہم دو سو یونٹ فری دیں گے عوام کو لیکن وہ پروگرام بڑھ گیا وہ تو وہ بڑھ گیا ناظرین یہ صورتحال ہے عوام کی اور لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں اس مہنگائی سے اور جو یہ لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتی چل رہی ہے تو یہ اسی وجہ سے ملک میں کرائم بڑھ رہا ہے لوگوں سے داشت ختم ہو رہی ہے بھائی بھائی سے دور ہے تو یہ صورتحال ہوئی عام عوام کی مزید لوگوں سے پوچھتے ہیں ان کی کیا صورتحال ہے بجٹ دو ہزار چوبیس اور پچیس کے حوالے سے وہ کیا کہیں گے سلام لیکم سلام بجٹ آرہا ہے دو ہزار چوبیس پچیس کا آگیا ہے جس میں بجلی بھی مہنگی ہے پیٹرول بھی مہنگی ہے کیا عوام مہنگی ہے کیا عوام کی مہنگی ہے رہا ہے ہر سار بجٹ میں یہ ہوتا ہے مہنگی ہے کہ میں نے بس یہ کہ میں بس جو بھی کو مجھا تھی وہمیں کونہ اوپر ڈاللی تھی پچھلے یہ کریں پچھلے یہ کرتے ہیں جو خود کوئی کرتا ڈالی ہے کچھ لوگوں کے اوپر ڈالی جا رہے ہیں بس یہی ستر سار سے چل رہا ہے باکسر میں کتنا بلایا ستارہ ازار ایک پنکھا ہے ایک موٹر ہے بس میں پوچھنے لگا کوئی ایسی بغیرہ نہیں نہیں ایسی بغیرہ کچھ بھی نہیں ہے جی تیرہ ازار بارہ ازار بیلو اس کے اوپر سات ازار ٹیکس ہے دس ازار یہ ہے یہ گریب برہ چلا ہے اپنے ایک پہنکھ سکتا ہے 35% باہر چلی گئی ہے اس ہی مہنگائی کی وجہ سے وہ بھی پڑے لکھے لوگ جا رہے ہیں پڑے لکھے نہیں گریب جو جو دیاری دا رہا ہے وہ کوئی بینسیں بیچ کے جا رہا ہے کوئی جو اس کے بات کنجی ہے وہ بیچ کے باہر جا رہا ہے ہوں کہ پہکسر میں ہے کیا ہے مہنگائی کے لیوہ کچھ نہیں ہے ایتر تو میں اپنا رکشہ بیچ کے گھر جا رہا ہوں دیکھا بیجھے ہی گھر جا رہے ہیں میں نائی ہی گھر جا رہا ہے جو آپ کا روز گار کے سسٹم ہے وہ ہی بیجھے ہی گھر جا گھر جا رہے ہیں کوئی سنتا ہی نہیں ہے کوئی سنتا ہی نہیں ہے کوئی مانتا ہی نہیں ہے 27000 اج سے دو مہینے پہلے گیس کا بل بڑا ہے 27000 اجاز گیس کا بل بڑا ہے اس دفعہ 9000 پیہ بجلی کا بل آگیا ہے دو خواب کس کو سنائے وہ علامہ صاحب کا ایک شہر ہے شکوا کروں تو کس سے کروں وہ شاہر بھی تیرا تھا وہ لوگ بھی تیرے تھے کس سے کریں شکوا بس کیا کر سکتے ہیں اچھا بیج کے پھر کیا کر دھار چاہیں گے اپنے اور کیا کریں گے کوئی اور ہوئی نہیں ہے اب دھار تو جائے نا یہاں سے یہاں سے تو جائے نا یہی کہانی ہے ہر دوسرے انسان کی پاکستان میں عید پہ گھر لوگ گئے ہیں کچھ نہیں گئے بے شمار لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم عید پہ کیسے گھر جائیں گے ہم عید کیسے گھر گزاریں گے ہمارے پاس قرائے کے پیسے نہیں ہیں ہم نے بیس بیس پچیس پچیس ہزار بل بھر دیا تیس ہزار سیلری میں سے ہم گھر کیسے جائیں گے بچوں کو کیا لاکے دیں گے نئے کپڑے سوٹ کیا لاکے دیں گے تو یہ صورتحال ہے گریب عوام کی فیلحال کے لیے محمد قضافی کو نیا دور سے اجازت دیجئے خدا حافظ